فیونیریا تو فیونیریا جو ہیں وہ کیا ہیں وہ موسیز کی اگزامپل ہیں اب ہم فیونیریا کے لائف سائیکل کو ڈسگز کرتے ہیں لیکن لائف سائیکل سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فیونیریا کی پلانٹ باڈی میں ہمیں گیمیٹو فائٹ نظر آ رہا ہے سٹرکچر اور سپورو فائٹ سٹرکچر نظر آ رہا ہے تو جو گیمیٹو فائٹ ہیں ان کے اندر گیمیٹس پروڈیوس ہوتے ہیں دو طرح کے گیمیٹس ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں فیمیل گیمیٹس اور ایک ہوتے ہیں میل گیمیٹس تو ہم ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ یہ گیمیٹس ہمیں دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں تو اگر ہم ان دو ڈائیگرامز میں دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ ایک نظر آ رہا ہے انتھریڈیل ہیڈ اور ایک نظر آ رہا ہے آرچی گونیل ہیڈ تو انتھریڈیل ہیڈ میں انتھریڈیا پروڈیوز ہوں گے تو انتھریڈیم کیا ہیں انتریڈیم وہ سٹرکچر ہے جس میں کہ میل گیمیٹس یعنی سپرماز پروڈیوس ہوگے اور اگر ہم بات کریں آرچی گونیا کی تو آرچی گونیا وہ سٹرکچر ہے جس میں کہ فی میل گیمیٹس یعنی ایکز پروڈیوس ہوں گے اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو انتریڈیا کہاں پر جو ہیں وہ گروہ کیے ہیں میل شوٹ کے اوپر یعنی گیمیٹو فائٹ جو ہے جو پلانٹ باڈی میل پلانٹ باڈی ہوتی ہے فیونیریا کی اس کے اوپر میل شوٹس بھی ہوتی ہیں اور فی میل شوٹس بھی ہوتی ہیں تو میل شوٹ کے اوپر جو گرو کریں گے وہ ہوں گے انتریڈیا اور انتریڈیا کے اندر کیا ہوں گے میل گیمیٹس اور فی میل شوٹ کے اوپر جو ہیں وہ گرو کریں گے آرچی گونیا اور آرچی گونیا میں فی میل گیمیٹس گرو کریں گے جسے کہتے ہیں ایگز تو اگر ہم یہ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں انتریڈیا کے باہر بھی اور آرچی گونیا کے باہر بھی اس طرح کے لیوز اور باقی سٹرکچرز نظر آ رہے ہیں تو ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے ان کا فنکشن ہوتا ہے پروٹیکشن آف انتریڈیم اور آرچی گونیوم تو یہ انتریڈیم اور آرچی گونیوم کو یہ والے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں تاکہ ان سٹرکچرز کو کوئی انجری نہ ہو جائیں اب ہم لائف سائیکل آف فیونیریا کو دیکھتے ہیں ایک اور ڈائیگرام کی مدد سے تو اس ڈائیگرام میں فیونیریا کا پورا لائف سائیکل نظر آ رہا ہے یعنی کیسے فیونیریا کا جو پلانٹ ہے وہ اپنی لائف کمپلیٹ کرتا ہے اور سروائف کرتا ہے تو اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں تو یہاں پہ ہمیں ایک میچور پلانٹ نظر آ رہا ہے فیونیریا کا تو میچور پلانٹ کے اندر ہمیں گیمیٹو فائٹ بھی نظر آ رہا ہے اور سپورو فائٹ بھی نظر آ رہا ہے تو جب سپورو فائٹ جو ہیں وہ میچور ہو جاتے ہیں تو ان میں سپورز بننے کا عمل سٹارٹ ہوتا ہے تو اگر ہم 2N کی بات کریں کہ 2N کیا ہے تو 2N کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جنیٹک میٹیریل ہے وہ ڈبل ہے تو کیا ہوگا کہ جب سپورو فائٹ میچور ہو جائے گا تو میچور سپورو فائٹ کے اندر کیا پروڈیوز ہوں گے سپورز پروڈیوز ہوں گے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ کیپسول جو ہے یہ پھٹتا ہے برسٹنگ ہوتی ہے اس کی تو اس سے ریلیز ہوتے ہیں کافی زیادہ سپورز تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک سپور دکھایا گیا ہے تو ہر سپور کے اندر کون سا پروسز ہوگا میوسیس کا پروسز ہوگا تو میوسیس کا پروسز کون سا پروسز ہوتا ہے جو سیکشل ریپروڈکشن کے دوران ہوتا ہے یعنی جس میں 2N نمبر جو ہوتا ہے وہ ریڈیوز ہو کے N نمبر بن جاتا ہے یعنی جنیٹک میٹیریل ڈپلائیڈ سے کیا ہو جاتا ہے ہپلائیڈ ہو جاتا ہے اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو بلو کلر شو کر رہا ہے ہپلائیڈ نمبر کو یعنی N نمبر کو اور ڈپلائیڈ نمبر جو ہے وہ ریڈ کلر سے شو کیا گیا ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہوگا سپور کے اندر میوسیس کا پروسز ہوگا تو میوسیس کے پروسز سے 2N نمبر جو ہوگا وہ کیا بن جائے گا N بن جائے گا اب سپور جو ہیں وہ دور دور ڈسپرس ہو جائیں گے یعنی پھیل جائیں گے اور جب یہ دور جا کے کہیں گریں گے تو کیا ہوں گے جرمینیٹ ہوں گے یعنی ان کی گروت کا پروسز سٹارٹ ہو جائے گا تو گروت کے لیے کیا ہوتا ہے مائٹوسز کا پروسز ہوتا ہے مائٹوسز کے پروسز سے کیا ہوگا یہ جو جرمینیٹنگ سپورز ہوتے ہیں ان کے سیلز ان کا جو سیل ہے وہ ڈیوائٹ کرے گا اور کیا ہوگا نمبر آف سیلز انکریز کرتا جائے گا تو ان سپورز میں جب میٹوسیس کا پروسیس ہوگا تو جرمینیشن سٹارٹ ہو جائے گی یعنی گروت کا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا اور ایک سٹرکچر بنے گا اس سٹرکچر کو کیا کہتے ہیں پروٹو نیما تو پروٹو نیما کیا ہوتا ہے پروٹو نیما ایک چین آف سیلز ہوتی ہیں یعنی جو سپورو فائٹ ہوتے ہیں وہ ڈیوائٹ کر کر کے اس طرح کی چینز بناتے ہیں سیلز کی تو اس سٹرکچر کو کہتے ہیں پروٹو نیما تو جب مزید مائٹو آسس کا پروسس ہوتا جائے گا تو کیا ہوگا اس طرح کے سٹرکچرز بنیں گے تو اس طرح کے سٹرکچر کو کیا کہتے ہیں گیمی ٹو فائٹ یعنی گیمی ٹو فائٹ کیا ہو رہا ہے ڈیویلپ کر رہا ہے ڈیویلپنگ گیمی ٹو فائٹ بن رہا ہے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو میٹوسز کا پروسز ہو رہا ہے تو ڈیویلپنگ گیمیٹو فائٹ سے میچور گیمیٹو فائٹ بنے گا تو میچور گیمیٹو فائٹ جو ہے وہ دو طرح کا ہوگا میچور فیمیل گیمیٹو فائٹ ہوگا جس کے اوپر جو ہے وہ فیمیل گیمیٹو سوری فیمیل گیمیٹس ڈیویلپ ہوں گے اور اسی طرح سے میچور میل گیمیٹو فائٹ بھی ڈیویلپ ہوگا یعنی ہمیں دو طرح کے گیمیٹو فائٹ کے پلانٹس نظر آئیں گے ایک ہوگا فیمیل گیمیٹو فائٹ اور ایک ہوگا میل گیمیٹو فائٹ تو فیمیل گیمیٹو فائٹ کے اندر فیمیل گیمیٹس بنیں گے اور میل گیمیٹو فائٹ کے اندر میل گیمیٹس بنیں گے اور یہ گیمیٹس بندے کہاں پہ ہیں جیسے کہ ہم نے ویڈیو کی سٹارٹ میں بتایا تھا کہ فیمیل گیمیٹو فائٹ جو ہے وہ آرچی گونیم کے اندر بنے گا اسی طرح جو میل گیمیٹس ہیں تو وہ کہاں پہ بنیں گے انتریڈیم کے اندر بنیں گے اب انتریڈیا جو ہے وہ کس کا پارٹ ہے وہ میل گیمیٹو فائٹ کا پارٹ ہے تو انتریڈیا کے اندر کیا بنیں گے سپرمز بنیں گے تو سپرم کیا ہے میل گیمیٹس اسی طرح فیمیل گیمیٹس کے اندر جو فیمیل ریپروڈکٹف سٹرکچر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آرچی گونیا تو آرچی گونیا اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے جس میں کہ ایک نیک ہوتی ہے اور ایک باٹم سے بنی ہوتی ہے جس کے اندر ایگز ڈیویلپ ہوتے ہیں تو انتریڈیا کے اندر جو سپارمز بنیں گے وہ ریلیز ہوں گے وہ ریلیز ہو کے وارٹر کی مدد سے پانی کی مدد سے کہاں تک جائیں گے میچور فیمیل گیمیٹو فائٹ پلانٹ تک تو جب یہ یہاں تک پہنچیں گے تو اس کے بعد انہوں نے کہاں پہ ٹریول کرنا ہے آرچی گونیم کی طرف تو جب یہ آرچی گونیم تک پہنچیں گے یہاں تک ہیڈ تک پہنچیں گے تو یہ یہاں پہ اٹیچ ہو کے ہیڈ سے انٹر ہوں گے نیک کی طرف اور یہاں سے ہوتے ہوئے یہ کہاں تک پہنچیں گے ایک کی طرف پہنچیں گے اور اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو نمبر تھا جو جنیٹک میٹیریل کا نمبر تھا وہ کیا تھا این تھا یعنی ہیپلائی نمبر تھا تو کیونکہ اسی این سے جو ہے وہ میل گے میٹ بھی بنتا ہے تو فی میل بھی بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپاوم میں بھی این نمبر تھا اور ایگ میں بھی کیا تھا این نمبر تھا اب سپاوم فیوز کرے گا ایگ کے ساتھ اور اس فیوین کے پروسس کو کیا کہتے ہیں فرٹیلائزیشن کا پروسس کہتے ہیں تو فرٹیلائزیشن کا پروسس کہاں پہ ہوگا فی میل گیمیٹو فائٹ میں جو آرچی گونیم ہوتا ہے وہاں پہ ہوگا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ ایگ نظر آ رہا ہے تو اس ایگ کو فرٹیلائز کرے گا سپاوم اب کیا ہوا کہ این نمبر ایک کا تھا این نمبر سپاوم کا تھا تو فرٹیلائزیشن سے یعنی یونین سے کیا ہو گیا اب 2 این بن گیا اور فرٹیلائزیشن کے نتیجے میں کیا بنتا ہے سٹرکچر بنتا ہے جس کو کہتے ہیں زائیگوٹ تو زائیگوٹ میں جنیٹک میٹیریل کا نمبر کیا ہوگا 2 این یعنی ڈیپلائیڈ نمبر ہوگا اب زائیگوٹ میں مزید کیا ہوگا ڈیوین کا پروسیس ہوگا اور کون سی ڈیوین ہوگی مائٹوسیس ڈیوین تو مائٹوسیس کا ریزائلٹ کیا ہوگا کہ پلانٹ باڈی جو ہے یا کوئی بھی سٹرکچر جو ہے وہ گروہ کر جاتا ہے کیونکہ نمبر اف سیلز انکریز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ سٹرکچر جو ہے وہ گروہ کر جاتا ہے اب کیا ہوگا کہ یہ زائیگوٹ جو ہے اس میں مائٹوسیس کا پروسیس ہوگا اور اگر ہم اس پلانٹ باڈی کے اوپر دیکھیں تو یہ سارا پروسس کہاں پہ ہو رہا ہے میچور فیمیل گیمیٹو فائٹ کے اوپر یعنی یہاں یہاں پہ آرچی گونیم ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے زائیگوٹ جو ہے اس کے اندر میٹوسس کا پروسس ہو رہا ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ گیمیٹو فائٹ سے ڈیویلپ ہوگی سپورو فائٹ جنریشن تو اس طرح سے کیا ہوگا ایک سائیکل چلتا رہتا ہے تو اس سائیکل میں کیا ہوگا کہ سپورو فائٹ سے بنتی ہے گیمیٹو فائٹ جنریشن اور گیمیٹو فائٹ سے بنتی ہے سپورو فائٹ جنریشن تو اس پروسس کو کیا کہتے ہیں یعنی جب سپورو فائٹ سے گیمیٹو فائٹ بنتی ہے اور گیمیٹو فائٹ سے سپورو فائٹ تو اس پروسس کو کہتے ہیں آلٹرنیشن آف جنریشن اور آلٹرنیشن آف جنریشن کا جو پروسس ہے وہ برائیو فائٹس کا کامن فیچر ہے اور فیونیریا کیا ہے ایک برائیو فائٹ ہے تو فیونیریا کے اندر بھی الٹرنیشن آف جنیریشن کا پروسیس ہوتا ہے اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں تک کیا تھا بلو کلر تھا ہے اور بلو کلر کس کو شو کر رہا ہے ہیپلائیڈ نمبر کو تو جیسے ہی فرٹیلائزیشن کا عمل ہوا تو ٹو این ہو گیا تو اب یہاں پہ یہ ایرو ریڈ کلر کے ہیں اور اس کا مطلب ہے اور انہی سے کیونکہ سپورو فائٹ جنیریشن ڈیویلپ ہوتی ہے تو سپورو فائٹ کا نمبر ہوتا ہے ٹو این اور گیمیٹو فائٹ کا نمبر ہوتا ہے این اور یہ جو سپورو فائٹ جنیریشن ہوتی ہے یہ گیمیٹو فائٹ کے اوپر جو ہے وہ ساتھ ہی اٹیچ ہوتی ہے کس کی مدد سے ایک سٹرکچر کی مدد سے جس کو کہتے ہیں فوٹ تو فوٹ کی مدد سے سپورو فائٹ اٹیچ رہتی ہے گیمیٹو فائٹ جنریشن کے ساتھ اس کے علاوہ یہ جو ڈنڈی نظر آ رہی ہے سپورو فائٹ میں اس کو سیٹا کہتے ہیں اور یہ جو اوپر گول سا سٹرکچر نظر آ رہا ہے اس کو کیپسول کہتے ہیں جس کے اندر سپورز بنتے ہیں اور آگے لائف سائیکل جو ہے وہ کانٹینیو ہوتا رہتا ہے تو اس طرح سے مختلف سٹیپس کی مدد سے یعنی میوسز اور میٹوسز کے پروسس کی مدد سے جو فیونیریا ہے وہ اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے اور ہمیں گیمیٹو فائٹ جنریشن بھی نظر آتی ہے اور سپورو فائٹ جنریشن بھی نظر آتی ہے تو آج ہم نے پڑا لائف سائیکل آف فیونیریا کے بارے میں